بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل ایڈوائزر جو پرائم منسٹر سید زلفکار عباس بخاری زلفی بخاری کے نام سے آپ جانتے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں بڑی مشکل سے ملیں ان سے بات کرتے ہیں زلفی بھائی تینکی سو مچ پر گیوی میز تائم فرسٹ اف آل اچھے یہ پتائیں کہ ابھی میں نے دیکھا جب آ رہے تھے ہم لوگ کوئی پروٹوکول نہیں تھا نہ کوئی پولیس والے تھے سائرن بھی نہیں تھا ٹرافک میں ریش سے آپ گزر رہے ہیں پہلے آپ سے پہلے پروٹوکول ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی تو یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں پروٹوکول کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے ایک ظاہری بات ہے کہ آپ کو اگر آپ پبلک فگر ہوں تو کائی نہ کائی ضرورت لوگوں کو ہوتی ہے اسلامباد میں بہت کام اسلامباد آپ نے دیکھا ہے بہت خوبصورت شہر ہے اورگنائز شہر ہے جو میرے ساتھ جو گارڈ ہوتے ہیں وہ میرے ذاتی ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں اور وہ بھی اس طریقے کی پروٹوکول نہیں جس طریقے کے آپ سوچ رہے ہیں میں گاڑی بھی اپنی استعمال کرتا ہوں جو میری پیچھے جو گارڈ کی گاڑی وہ بھی میری اپنی ہے وہ ہی ہیں جو پولٹکس میں آنے سے پہلے تھی تو اس میں کوئی اضافہ نہیں اور ان کو بھی سٹرکٹ انسٹرکشنز ہے کہ کوئی نہیں سائرن اور یہ چیخنا چلانا کہ ہٹو یہ کرو آپ نے منسٹری کا کلچر چینج کی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اوورسیز منسٹری کو پہلے لوگ جانتے نہیں تھے اب جس طرح آپ نے دس ہزار سے زیادہ سٹاف ہیں جس طرح لوگ آپ کے ساتھ کٹھے ہو رہے ہیں لا رہے ہیں اپنے پرولمز تو یہ سب کچھ کیا ہے وہ یوکے بیسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ ان بیلڈ ہے یا صرف یوکے بیسٹ ہونے کی ایڈنگ ہے ایڈنگ کازمی صاحب اس میں سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے پہلے کوئی لوگ اگر جاتے نہیں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی نیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں مدد کرنے انسان کی نیت ہے کہ اپنے پیسے بنائے گا یہ کرے گا وہ بڑا اب خان صاحب کی ویژن کے مطابق مطلب ہے کہ جو نیت پیدا ہوئی ہے کہ اوورسیز ہمارا سب سے بڑا احساس ہے سب سے بڑا ایسٹ ہے میں خود ایک اوورسیز ہوں بلکہ پی ایم صاحب نے پچھلے ہفتے سپیچ میں بولا تھا کہ وہ بھی ایک اوورسیز ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم پوری کوشش وہ کر رہے ہیں کہ جو ایک ایسٹ ہے اس ڈائمنڈ کو مطلب ہے جو اگر باہر ہے اس کو جان لے کے آئے اور اس کو استعمال کریں جتا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اوورسیز پہلے ایک ہی ہوتے تھے جو یہاں پرٹیکٹ ہو کے باہر جاتے تھے اب پورا ہم نے کھول دیا کہ اوورسیز کیا ہے اوورسیز وہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں جو لوگ وہاں بچے جو وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں تو ہم نے پورا وہ سپیکٹرم کھول کے ابھی سامنے رکھ دی ہے آپ کی میں ایچیومنٹ کی لسٹ دیکھ رہا تھا کافی بہت ہائی سگنیفیکنٹ ایچیومنٹ ہے سعودیہ میں دو لاکھ اٹھاون ازار یو ای میں ایک لاکھ چھہتر ازار اومان تیس ہزار کتار یہ لمبی لسٹ ہے قیدی آپ نے چھڑائے نیکی بھی کمائی اور ساتھ پاکستانیوں کو لائے جو وہاں بچارے بڑی مشکل میں تھے اور سب سے بڑھ کر جو ملیشیا میں آپ نے کیا نا ازار ہم نے ملیشیا میں دیکھا تہاری یہ فیل باوٹ ڈس کہ یہ سارا جو کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں بات جو آپ کر رہے ہیں ملیشیا میں بھی ابھی بھی پرویل پارڈن صرف دسمبر 31 تک ہے تو ابھی بھی کچھ 350 سے 400 لوگ ابھی پھر سے رہا ہو رہے ہیں لیکن میں چیمن پی آئے کو داد دیتا ہوں کہ میں نے ان سے دو ایکسٹر فلائٹس مانگی ہیں وہ انہیں مجھے 2728 ریسمبر کی دے دی تو جو باقی بھی جو پاکستانی وہاں کہہ دی تھے وہ بھی واپس انشاءاللہ 2728 کو آرے ایکسٹر فلائٹس کی اس چیز کی کوئی بھی کریڈٹ نہیں لے سکتا سوائے پرائم منسٹر امران خان صاحب کے ریزن یہ ہے کہ اگر ہمیں ہم بسیکلی سیکیٹریز ہیں ان کے وہ آرڈر دیتے ہیں ان کی گوڈ ویل پہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے ان کی گوڈ ویل پہ لیڈر اس کو مطبع کہ سنتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریلیس کرو پھر نیچے جو پیپر ورک ہوتا ہے اس کی فائنالٹی وغیرہ وہاں ہم کرتے ہیں تو اس میں مجھے بارا فقر ہے کہ میں اس چیز میں انوالل ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ شاید جو ہزاروں کروڑوں دعائیں خان صاحب کو لگتے ہیں ان میں سے ایک دو مجھے بھی شاید مل جائیں تو میں فاخر محسوس کرتا ہوں لیکن اس میں کوئی اور بھی کریڈٹ نہیں لے سکتا کیونکہ کریڈٹ صرف خان صاحب کی کریڈبلیٹی کو جاتا ہے بلکت صحیح بات ہے اس وقت پاکستانی میڈیا سمیت جو ہائیلی گرلڈ پولیٹیشنز پاکستانوں میں ایک آپ بھی ہیں آپ کے اوپر تنقید بار بار کی جاتی ہے how do you face that کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں یہاں سموگ ہیں یا پرابلمز ہیں مٹی ہے کتنی بار ابھی میں آپ کے ساتھ آئے ہیں میں نے دیکھا ہے بڑے حالات اس ساری سیچویشن میں تنقید on top of everything how do you handle all that پہلے مجھے میں محسوس کرتا تھا لیکن اب میں وہ کہتا ہے نا battle hardened ہو گئے ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب بھی میں کوئی اچھا کام کرنے جاؤں چاہیے آج UBI کی پینشنز ہیں یا UBI کی کلیکشنز بڑھانی ہیں ایسی چیزیں جب میں کرنے جاتا ہوں تو میں نے اپنا دماغ میں پہلے سی ڈالا ہوتا ہے کہ مجھ پہ تنقید آئے گی کیونکہ یہ ایک ways of doing business تھا اور وہ آپ توڑنے آ رہے ہیں ایک مافیا کو بیڈ انٹینشن سے بھی نہیں کرتے تھے ایک انسان کی فطرت بن جاتی ہے نیچر بن جاتا ہے کہ یہ نہیں دینا آج یہ ٹیکس دینا یہ نہیں دینا تو ایک نیچرل چیز ہوتی جب آپ اس کو توڑنے آتے تو ایک businessman یا کوئی بھی اس پہ نراز ہوتا ہے تو بھی ظاہری بات ہے کہ unfortunately میڈیا ہمارا پھر استعمال ہوتا ہے اس پہ تنقید کرنے کی تو میں مائن نہیں کرتا لیکن میں آپ کو یہ بات بولوں کہ میرے خلاف جو میڈیا ہے جو تنقید ہوتی ہے وہ اگر آپ لسٹ کریں وہ تین چار کا ایک پاکٹ ہے آپ اس تھی اور وہ تین چار کا پاکٹ کیسے اور کس وجہ سے operate کرتا ہے وہ پورے پاکستان اور بار ملکوں کو بھی پتا ہے تو ان تینوں کو آپ نکال دیں اور اور لوگوں کو بھی نکال دیں جو مجھے کرتے تھے لیکن وہ بھی ابھی آج کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے جو بھی ہے یہ بھی ہے مطلب ہے کام کر رہے ہیں مطلب ہے اگر میں تین چار کی باتیں مانوں کہ میں غدار ہوں ٹھیک ہے کہ میں پاکستان کو غدار وہ کہتے ہیں کہ جو وسیزے پاکستان کو غدار ہے تو ٹھیک ہے اگر میں یہ کام غداری میں کر رہا ہوں اور پاکستان کی بہتری ہے تو میں یہ بھی صحیح لوں گا نہیں اگر یہ غداری کی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بھی غدار ہیں جو سارے لوگ اپنا ملک چھوڑ کریں تو یہ یہی کہتے ہیں نا یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بیڈش پاکستانی ہیں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ یہ وہ ہے جو وہ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی اوقات کتنی ہیں اور ان نے بھی کیا کیا اچیف کیا ہے وہ بھی ہم لوگ پیپر دیتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو جانے بھی تو دیا ابھی تو مریم صاحبہ بھی لائن ہے انہیں بھی کیا جانے دیں گے دیکھیں مریم اگر مریم صفدر کوئی کوئی پرٹیکلر کوئی ڈاکٹرز کا کوئی ڈاکمنٹ دکھا دے کہ وہ جا کے کون سا علاج کریں گی میاں صاحب کا تو پھر شاید کوئی کورٹ میں کوئی کیس بنے لیکن یہ ایک حالی کہنا کہ میجھے خیار رکھنے وہاں ان کے دو ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ساری ان کی آدھی کابینہ وہاں ہی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ آکے کیا کہتے ہیں وہ ان کا خیار رکھیں ان کا جانے کے کیا توک ہے بات یہ کہ یہ ظاہری بات ہے وہ کورٹ میں جائے گی پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ ان کو کیا کرنے مجھے تو نہیں سمجھا دی کہ ان کو جانے کی نہیں کہ خان صاحب کو یہاں مثلا انسانی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے ایک بیٹی کا باپ سے پیار توکیں باپ بلکل زیادہ یہ بھی ٹھیک ہوگئے ہیں وہاں شاپنگ بھی مزدار قسم کی کر رہے ہیں تو اب دیکھیں یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اچھا اسف علی زرداری صاحب کو بھی زمانہ دے دی گئی آپ کو لگتا تھا ہیلتھ گراؤنس پہ دے دی گئی تھی آپ کا اس میں کوئی گورنٹ کا کچھ نہیں نہیں وہ کورٹ سے انہیں لیا وہ سمپلی ہیلتھ ریزنز پہ لیا اچھا ظلفی بھائی آپ کے پاس ٹائم لیمیٹڈ جلدی سے یہ بتا دیں کہ جو آپ کی آنے والی کچھ جو پلانز ہیں جن پہ آپ اپنا جو بیس کر رہی ہے آپ کی جو منسٹری سب سے امپورٹن اون میں ایک ہے 3000 سی سی ہائیبرڈ کار اسٹریلیا میں لوگوں نے پوچھا ہے بار بار مجھ سے ایک لاکھ ڈالر بھیجنے کو تیار ہے ہمیں یہ بتائیں کیسے ہوگا یہ ابھی بلکہ آج پانچ بجے اس پہ میٹنگ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کو انکریس کریں دراسٹک دی تو اس کے لیے ہم نے ایک اوورسیز پاکستانیز کا ایک مینیول ہم بنا رہے ہیں تو اس مینیول میں صرف ایک چیز وہ ہے کہ اگر ہم بولیں کہ ایک لاکھ کی ریمیٹنس آئے اور اس پہ آپ کو ایک ہائیبرڈ کار کی ٹیکس فری لیکن اس پہ بھی کئی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں سالف کرنی ہیں فور اگزامپل اس میں ہر کار ڈیلر آ جائے گا یہ وہ تو اس پہ ہم کر رہے ہیں کہ تین سال کا گاڑی آپ کے نام پہ رہے ہیں ریمیٹنس کب آئی ہے کیسے آئی ہے ہر چیز دی تو پورا ہم اس پہ ذرا تحقیقات کر رہے ہیں along with other features کہ ہر بندہ لاکھ ڈالر نہیں بھیج سکتا تو جو پچاس بھیج رہے ہیں بیس بھیج رہے ہیں دس بھیجرم کو ہم اور initiatives کیا دے سکتے ہیں free passport renewals free nether renewals mobile phone کا ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں airport lounges میں fast track ہو جائے یا airport lounges کی access ہو جائے extra weight on PIA flights اس مطلب ہے ہم کافی initiatives اس کے اندر ڈال رہے ہیں 10-15% off Marius PC's 3 star hotels ہم اس میں پورا ایک point system card بنا رہے ہیں جس میں ہم banks کو آج پانچ بجے banks کے heads کو بلایا ہو ہے وہ آ جا کے ہمیں ایک point system card بنائیں گے جو پھر ہم آگے دیں گے beautiful دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی وکلا کا ابھی آپ نے دیکھا ہے کیا حکومت آپ لوں گی گرمنٹ اس پہ hard stance لے گی یا negotiation ہوں گی اور وہی اسی طرح میں کوئی نگوشیشنز نہیں ہے اس پہ ہم نے بالکل ایک hard stance ہم لیں گے بس اس وقت کل آئی جی صاحب اسلامباد میں تھے بڑا ہمارا پنجاب کا ایک بہت ضب دست آئی جی ہے انشاءاللہ اور اب آپ دیکھیں گے کہ you will not see any law and order issue anymore آخر میں ایک چھوٹا سے گیلے آپ دنیا کی بہت سارے ملکوں کو cover کر رہے ہیں اسٹریلیا کو کیوں بھول رہے ہیں وہاں پہ پاکستانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اب میں کیا آپ کو invite کروں وہاں آپ آئیں آپ کی وہاں gathering کریں وہاں پہ ساٹھ ہزار پاکستانی ہیں they are die hard lover they want to do something میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں جب میڈل سیکس کا ٹور تھا mission 19 کا تھا تو وہاں میں ایک دفعہ کھیلنے گیا تھا اس کے پاس بڑا دل چاہ رہا جانے کا لیکن میری کافی ہمارے اوسیس پاکستانی اسٹریلیان کے ساتھ اچھی گپ شاپ ہے بلکہ کل وکار یونیسا بھی آئے وہ بھی اسٹریلیان اوسیس بنے تو میرا trip انشاءاللہ بہت جل نہیں ہم آپ کو انوائٹ کریں وہاں پہ کمیونٹی سے انگیجمنٹ کروائیں وہاں پہ لوگ جو انویسمنٹ کریں ابھی کرکٹ کی آپ نے بات کی کلپز یہاں پر کھلنے کو تیار ہیں تو آپ آئیں ان سے مجھے دسکشن I will very soon انشاءاللہ people in اسٹریلی should see that Zulfi Bukhari is ready to come and do some positive work for پاکستان so we'll work together انشاءاللہ انشاءاللہ I look forward to it Thank you so much آپ کا بہت شکریہ